موسیقی روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے اود گیر نڑے گاؤں روڈ پر لوہار سے قریب پیش آیا دل خراش حادثہ اسٹی کارپوریشن کی ایک بس اور سیفٹ کار کے درمیان ہوئے حادثے میں پانچ افراد بن گئے لخمیں اجل کئی زخمی ایکسیڈنٹ کے سبب اس شہرہ پر کافی دیر تک ٹرافک رہا ٹھپ دسیرہ تہوار کے پیش نظر آج بازاروں میں آئی جھنڈو کی بہار اسٹی تے ایک سو تیس روپیہ سی کلو کی خیمت پر خوشی خوشی شہریان میں خریدے پھول امپی امتیاد جلیل آگئے ایکشن موڈ پر اور کرنے لگے اپنے حلقہ انتقاب میں موجود دہی مقامات کا دورہ عوام کے مسائل جاننے کے بعد انہیں پوری راحت فرام کروانے کا دیا تایا خون اور خدیم شہر کے سبی راستے گڑھوں میں تبدیل خستہ حال سڑکوں کے سبب حادثات میں ہوا اضافہ شہریان ہڈیوں کی مختلف بیماریوں میں ہو رہے ہیں مختلع ان راستوں کی خسمت کب چمکے گی شہریان کا انتظامیاں سے سوال خبریں تفصیل سے تعلقہ اودگیر کے قریب ایک سویفٹ کار اور اسٹی کارپوریشن کی بس کے درمیان ہوئے دلخراش حادثے میں پانچ افراد کی موت ہو گئی پانچوں محلوکین سویفٹ کار میں سوار تھے جو تلجاپور درشن سے لوٹ رہے تھے اودگیر کی سنت آ رہی تھی یہ حادثہ اودگیر نلے گاؤں راستے پر حیبت پور پارٹی کے پاس لوہارہ کے علاقے میں پیش آیا پانچوں محلوکین اودگیر کے خانگی اسپتال میں کام کرتے تھے تفصیلات کے مطابق اودگیر ڈپو کی بس ایم ایچ بیس بی ٹی تیرہ پچہ ہتر منگل کی صبح سوہ آٹھ بجے ڈپو سے نکلی اور چاکور کی زمت روہ تھی کہ جائے حادثہ پر تلجاپور سے درشن کر کے لوٹ رہے زائرین کی کار ایم ایچ چوبیس اے بی سفر چار سفر آٹھ کے ڈرائیور نے کار کے سامنے آئے ایک کتے کو بچانے کی کوشش کی اور سامنے سے آرہی مذکورہ بس سے ٹکرا گیا حادثہ اتنا بھیانت تھا کہ کار میں سوار پانچوں افراد موقع پر ہی فوت ہو گئے محلوکین کی لاشیں کار سے پترے کو گیس کٹر سے کٹ کر باہر نکالنی پڑی پانچ افراد کی بیق وقت حادثاتی موت سے ادگیر شہر میں صفے ماتم بیج گئی اس حادثے میں زخمی بائیس سالہ پریانکہ بن سوڑے کی جان بج گئی ہے اور اسے داخل اسپتال کیا گیا ہے جبکہ بس میں سوار کچھ مظافر بھی داخل اسپتال ہیں حادثے کے بعد ادگیر دہی پولیس نے فوری موقع پر پہنچ کر راحت اور بچاؤکاری انجام دی ہے دسہرے کا تہوار اور جھنڈو کے پھول لازم و ملزوم ہیں شہر کے بازار جھنڈو پھول سے بھرے پڑے ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے آیا رہے کہ گزشتہ دو سال کوویڈ کے حالات کی نظر ہو گئے تھے اور تہواروں کی رنگینیاں و سجاوٹیں بھی نہ ہو پائی تھی تاہم اس سال جب دسہرہ بھی پورے روایتی جو شکروش سے منایا جا رہا ہے تو بازاروں کی رونقے بھی اس تہوار کی ضروریات سے بھری پڑی ہیں جھنڈو کے پھول بھی بڑی بھاری مقدار میں فروخت کے لیے لائے جا رہے ہیں اور خریدار بھی اسی جو شکروش سے جھنڈو کی پھول خرید رہے ہیں واضح ہو کہ اس تہوار کے موقع پر ورادنان وطن اپنی گاڑیوں و گھروں پر جھنڈو کے تورن لگاتے ہیں آوزاروں و ہتیاروں کی پوجامے بھی ان پھولوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے جھنڈو کے یہ پھول بازار میں اسیتہ ایک سو تیس روپی فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں ان تہوار کے ایام کے لیے کسان اپنے کھیتوں و باغات میں جھنڈو کے پھول لگاتے ہیں اور اس کی فروخت سے انہیں خاصی آمدنی بھی ہو جاتی ہے حالانکہ دیوپاریوں کے مطابق جھنڈو کی اچھی خاصی پیداوار کے سبب ان کی خاطرخہ و وافر مقدار آمد کے سبب اس سال ان پھولوں کے بھاو میں کوئی بڑھتری نہیں ہوئی ہے اور لوگوں کو مرضی کے مطابق پھول دستیاب ہو رہے ہیں بزنس سال جاللہ لہے ہیں دون ورش اپسون پھولے سکھلے یہ جاندی لے ہوٹے اور یہاں ستیاب پھولے مارکٹ میں بھرکو رہ لے ہیں دون ورشانند سکھلے 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 کارنا پھولہ بھرہ لے سکھلے جاترا آسو کتایا سو مارکٹ آسو بھرہ لے سکھلے دہوری شنکر دامدہ سورا سے جاندی لے انتر سکھلے 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 اب پھولے سکھلے建ے لے من موکڑا پھول ہو نی hates سکھلے دستgue ایم پی انتیاز جلیل نے گزشتہ روز تعلقہ گنگاپور کا دورہ کیا اور وہاں کے ساکینان سے ملاقات کر کے ان کے مسائل جاننے کے بعد انہیں یہ تیخون دیا کہ وہ ان مسائل کو فوری حل کروائیں گے ایم پی انتیاز جلیل نے گنگاپور کے ساکینان کو بتایا کہ پارلیمانی انتخابات کے فوری بعد کورونا وبا کے سبب دیڑھ سال تک وہ اپنے حلق انتخاب پر توجہ نہ دے سکے جس کا انہیں بہت افسوس ہے مگر اب جبکہ کورونا وبا پر مکمل طور پر خواب پالیا گیا ہے وہ اپنے حلق انتخاب کی عوام سے ملاقاتیں کر کے ان کے مسائل جان کر انہیں فوری حل کروائیں گے گنگاپور کے ساکینان کو انہوں نے یہ تیخون دیا کہ جلدی وہاں ایک کمیونٹی سینٹر بنوائے آ جائے گا جس کے لیے ان کے رابطہ آفیس پر ایک درخواد جمع کروائی جائے انہوں نے مزید کہا کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ دہی مقامات پر موجود سبھی اسکولوں کا انفرائسٹرکچر بہتر ہو اور جہاں پر ٹین شیڈ یا کرائک کی عمارتوں میں اسکول چلائے جاتے ہیں وہاں وہ آرسی سی عمارتیں تعمیر کروائیں گے اس کے علاوہ دہی طلبہ بھی جدید تعلیم سے روشناس ہو سکیں اس غر سے وہاں بجلی اور پانی فرہمی کو یقینی بنائیں گے تاکہ دہی سکولوں میں زہر تعلیم طلبہ بھی کمپیوٹر کے ذریعے تعلیم حاصل کر سکیں اس موقع پر امائیم کے سابق زیلہ صدر عبدالسمیر اور دیگر اہدداران وورکرز بھی ان کے ہمراہ موجود تھے دہی عوام کی جانب سے ایم پی انتیاد زلیل کا شاندار استقبال کیا گیا مین سروپرتھر میں سانگو اچھتو کہ آج مازا دورا جے آہے تے گنگاپور تعلقاچہ آہے مین پرتکش جاؤں گاؤں مدھے کائے سمسیا آہے کائے ارچنی آہے تے جانون گھینیا ساٹھی مین آجی تے آلیل آبو ملمائی تاہے کہ انیک سمسیا آہے گامین شیطرات لے راستین چی سمسیا آہے شاڑا آہے تر شاڑے چی امارت خوب خالو لے لیا آہے ہاسپٹل جتے آہے تر بیڈلنگ آہے پنڈ ڈاکٹرز نہیں آہے ڈاکٹرز آہے تر مشینری نہیں آہے پیشنٹس لہے سانگنا تیتے کہ اپن گھاٹی مدھے جاؤں اپلا اپچار کروں گیا ایک آسائیڈلا ہے پریشتی اصطانہ دوسرے آسائیڈلا سرکار آنی پرشاہسان ہے دعویٰ کرتا یہ سگڑا کائی چھان چال لے لہا ہے کائی سمسیا نہیں آہے راستے ہمیں تیار کے لے لے آہے ہاسپٹل چانگلے شروع آہے شاڑکری مولان ساٹھی کونتیا ہی تراث ناہی ملا خوب یہ دردہ میں باٹتا کہ آج جا جا گاوات میں گے لاؤ تیا گاوات لے شاڑت لی پریشتی تھی جے ماں میں بھگیت لی ایک لاجوناری گوشت آہے کہ اپن اپلا دیشا لہا ستتر ورشا پیکشا جاست جھا لے لہا آہے سواتوندر میڑون اور آج پریمت اپن اپلا گاوات لے شاڑت لے شاڑت آہے تے چانگلے امارت اپن تھی دیو شکلن آہی آج ہی جے لہان لہان مولو آہے تے آج ہی تیا شاڑے مدھے تین چھا شیٹ کھالی تے شکشن گھیت آہے ماجی پراتمکتہ ہے آہے کہ ماجی جلیات لے جتکی شاڑت آہے تیا شاڑے تون اپن تے تین شیٹ کارون ایک چانگلی امارت تیار کرو خدیم شہر کے راستوں کی خسمت کب چمکے گی اور شہریان کو گڑھوں سے نجات کب ملے گی یہ سوال عوام منسپل انتظامیاں سے کر رہے ہیں ناظرین آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں وہ چمپا چوک علاقے کی ہیں جہاں سڑک میں تقریباً آدھا فٹ گہرے اور چار تا پانچ فٹ چوڑے گڑھے پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے ویکل سواروں کو پریشانی کا سامنا ہے اس پر ستم یہ کہ بارش کا پانی اور اُبلتے ڈینے چیمبرز کا پانی بھی اس میں جمع ہو جاتا ہے علاقے میں کئی عبادتگاہیں کئی دواقانیں موجود ہیں اس کے علاوہ یہ شہر کا خدیم کاروباری علاقہ ہے جس کی وجہ سے چوبیسوں گھنٹے یہاں گاڑیوں کا حجوم رہتا ہے اور گڑھوں بھری سڑک کے سبب نہ صرف بار بار یہاں ٹرافک جام ہونے لگا ہے بلکہ لوگ حادثات کا بھی شکار ہو رہے ہیں منسپل کارپورشن دفتر سے شریف کالونی تک کے سبھی راستوں کا یہی حال ہے اور انگپورا بھاجی منڈی جانے والی شہرہ پر بھی بڑے بڑے گڑھے پر چکے ہیں مگر اس جانب کوئی توجہ دینے تیار نہیں ہے عوام کا منسپل انتظامیہ سے سوال ہے کہ خدیم شہر کے خصہ حال راستوں کی خسمت کب جاگے گی اور شہریان کو گڑھوں کی عذیت سے کب نجات ملے گی ان کا منسپل کمیشنر سے مطالبہ ہے کہ ایک نظر ادھر بھی ڈالنے تو شہریان کی پریشانیاں انہیں سمجھ میں آئے گی چیلی پورے سے لے کے چمپا چوک تک یہاں پر اس قدر گڑھے ہوئے ہیں یہاں پر خانی ہے دوہ خانی کے وجہ سے پچھے کو تکلیپ ہوتے ہیں گڑھے میں اور آنے جانے والوں کو بھر تکلیپ ہوئے ہیں اور یہاں ہاتھات بھر کے گڑھے ہیں یہاں ایکسینڈ ہوتے ہیں را بھی کتنا جام ہو جاتا ہے یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہاں ایسا کچھ کرو جلسین ایل پوڑ بن جائے چیلی پورے سے روشن ہوتے تک پورا روڑ کمپلیڈ ہونا چاہیے آجو چھوک سے روڑ بن رہا پاس رام ماندیر سے روڑ تک روڑ بن رہا پاس پھر روشن گیٹ سے ادھر کیوں نہیں بننا چاہتا یہاں روڑ بھی بننا چاہیے یہاں روڑ کی بھی سمجھ سے حال ہونا چاہیے سمجھ سے حال ہوں گے تو کام اچھے ہوں گے پبلک کے ایکسینڈ نہیں ہوں گے پبلک چل سکیں گے اچھے سے میرا نام شیک یاوی مینی سیبل کارپوریشن کے دو سو تیس پروموٹڈ ملازمین کا انتظار ختم ہونے کو ہے اور جلد ہی انہیں اپنے نئے عہدوں پر پوسٹنگ ملنے کا امکان ہے واضح ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے پروموشن کے منتظر منسپل ملازمین کو دو ماہ پہلے سابق منسپل ایڈمسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے راحت فرہم کرتے ہوئے انہیں ترقی دینے سے متعلق تجویز کو منصوری دے دی تھی اس کے بعد انہیں دو ماہ تک پروموشن آرڈرز کیلئے انتظار کرنا پڑا آخر کار تیس جولائی دوہزار باویس کو سنیچر کے روز دیر رات گئے دفتر بلا کر اسٹیبلشمنٹ آفیسر وکرم درادے نے انہیں پروموشن لیٹرز دیئے مگر اگسٹ اور سپٹیمبر دو ماہ کا عرصہ گزر گیا لیکن ان کو ان دو ماہ کے دوران پوسٹنگ نہیں دی گئی اسی درمیان اسٹیبلشمنٹ آفیسر وکرم درادے کا ٹرانسفر خلداباد بلدیا کے چیف آفیسر اہدے پر کر دیا گیا اور وہ ای ایم سی سے ریلیو بھی ہو گئے جس کے سبب پروموٹیڈ ملازمین میں شدید بیچینی پائی جا رہی تھی لیکن ذرائع سے موصل اعتلاع کے مطابق سابق اسٹیبلشمنٹ آفیسر وکرم درادے نے اپنے ٹرانسفر سے خبل منسپل کمیشنر کی موجودگی میں پروموٹیڈ افسران ملازمین کی پوسٹنگ سے مطالق کاروائی مکمل کر لی تھی اور انہیں جلد ہی نئے عہدوں پر پوسٹنگ دے دی جائے گی ممبئی میں منقض ہونے والی دسرہ تقریبات میں شرکت کے لیے سیاسی شخصیات نے اسٹی انتظامیہ سے پانچ سو بسس فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے یہ اطلاع اسٹی انتظامیہ کے ڈیویجنل کنٹرولر سندیب شیرساٹ نے دی ہے ناظرین پانچ اکٹوبر بروز بدکو نوراتر فیسٹیول کا اختتام عمل میں آئے گا ہر سال دسرہ کے موقع پر ممبئی میں شیوسینا کی جانب سے ایک تقریب منقض کی جاتی ہے مگر ریاستی وزیراعلا اکنا شندے اور ان کے دیگر ساتھیوں کی جانب سے شیوسینا سے بغاوت کے بعد اب ایک اور تقریب ریاستی وزیراعلا اکنا شندے بھی منقض کریں گے ان دونوں ہی تقریب میں اپنے ورکرز کی شرکت کو یقینی بنانے اور ممبئی لانے لے جانے کے لیے سیاسی خائدین کی جانب سے پانچ سو بسیس فراہم کروانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اس زمن میں مزید معلومات ایسٹی کارپوریشن کے اور انگابار ڈیپو کے ڈیویجنل کنٹرولر سندیپ شیرساگر نے ایم سی این کو دی کا مطالبہ کیا ہے حکومت پانڈے چری کی بجلی سپلائی کمپنی کی نجی کاری کی پولیسی کے خلاف ریاست مہاراشتہ میں بھی ملازمین کی مختلف تنظیموں کی جانت سے زوردار احتجاج کیا گیا اسی زیمن میں اورنگاباد شہر میں بھی مظاہرے کیے گئے واضح رہے کہ مرکزی حکومت کے زیر انتظام پانڈے چری سرکار نے ستائی سپٹمبر کو شعبہ الیکٹری سٹی کا صد فیصد حصہ فروخت کرنے کی غرض سے ٹینڈر کال کیے ہیں جس کے مخالفت پانڈے چری بجلی سپلائی کمپنی کے کامگار انجینئرز اور افسران کی تنظیموں کی ایکشن کمیٹی نے کی ہے اور اٹھائی ستمبر سے بے مدت ہرتال شروع کر رکھی ہے جس کی وجہ سے پوری ریاست اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے اور ملازمین کی تنظیموں کی ایکشن کمیٹی کے ہرتال کو ناکام بنا نے انٹی پی سی کے ملازمین اور انجینئرز بجلی بحالی کی کوشش کر رہے ہیں مگر انہیں کامیابی نہیں ملی دو اکتوبر کو ہرتال کر رہے پانڈے چری بجلی سپلائی کمپنی کے افسرانوں ملازمین کو گرفتار کیا گیا اور آج صبح کامگار چنگٹنا کے آلہ اہدہ داران کو گرفتار کیا گیا اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے پانڈے چری میں جاری اس ہرتال کو ملکی سطح پر انجینئرز اور ملازمین کی نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی آف انجینئرز اور انپلائرز نے حمایت کا اعلان کیا ہے اور اس تنظیم کے اہدہ داران پانڈے چری پہنچ کر اس تنازعے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک بھر کے پانڈرہ لاکھ امپلائز اور انجینئرز اور افسران نے پانڈے چری حکومت کی نیجی کاری کی پالیسی کے خلاف مظاہر کر کے اپنی ہرتالیوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے اڈانی الیکٹیکلز کمپنی نے مہاراست سٹیٹ الیکٹسٹی ریگولیٹری کمیٹی کے پاس ممبئی کے اطراف کی ریاستوں میں بجلی فراہمی کے لیے اجازت دینے سے متعلق درخواست داخل کی ہے ریاست مہاراست کے چھے وارٹر الیکٹسٹی پروجیکٹس کو خانگی ایجنسیوں کے سپورت کرنے کی تجویز ریاستی حکومت کے زیر غور ہے جس کی مضمت کے ساتھ ساتھ شعبہ الیکٹسٹی میں اڈانی گروپ کی انٹری کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ سنگج سمیتی نے کیا ہے پانڈے چری میں جاری ہرتال کی حمایت میں آج ریاست بھر میں بجلی کمپنی کے ملازمین کی مختلف تنظیموں نے آج مظاہرے کیے ہیں زمن میں اور انگاباد میں بھی زوردار احتجاج کی آ گیا مظاہرین میں مہاراشتہ سٹیٹ الیکٹرک ورکرز فیڈریشن کے کامریٹ کرشنا بھوئیر سب آرڈینیٹ انجینئرز اسوسییشن کے سنجے تھاکر مہاراشتہ راجے ویج تانترک کامگار یونین کے سید زہیر الدین اور ویج کرمچاری ابھیانتہ سینا یونین کے راجن بھانوشالی اور دیگر شامل ہیں شونہ گاؤں میں چورہوں کو عظیم رہنماؤں کے نام دیے جانے پر دو گروپس میں تنازعہ پیدا ہو گیا اور ناموں کے بورڈ لگانے پر ماحول بگڑتا گیا مگر بروقت کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے حالات بگڑنے نہیں دیے اس معاملے میں دونوں ہی گروپس کے کموں بیش 20 افراد کے خلاف معاملات درچ کیے گئے ہیں جبکہ 10 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے اسی طرح گاؤں میں جب افواہوں کا بازار گرم ہوا تو پولیس انسپیکٹر عجیت ویسپوتے نے انتباہ دیا کہ افواہیں پھیلانے والوں کے ساتھ بھی سختی سے نمٹا جائے گا بتایا جاتا ہے کہ عظیم رہنماؤں کے ناموں سے چوک چوراہوں کو موسم کرنے کا فیصلہ یہاں گرام پنچائج کی تجویز کے مطابق کیا گیا تھا اور جب چوک کو اے پی جے عبدالکلام اور مولانا عبدالکلام آزاد کا نام دیتے ہوئے ناموں کے بورڈ لگانے کی باری آئی تو کچھ مخالفین نے اعتراض کیا اور پھر یہ تنازعہ بڑھ گیا اور دو گروہ آمنے سامنے آگئے اور ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی شروع کر دی پولیس نے مستعدی سے معاملے کو سنبھال کر امن و امان بحال رکھا اجنٹا پولیس ٹیشن حدیتی لیشیو نا یہاں گاو مدے ہی لوکان کنن گاواتین چاوکان نا مہابورشن چے ناو دینے بابد تھراؤں آنڈنے دارلاو دا یہاں مدے تینچے کڑون ٹپو سلطان مولانا عبدالکلام آزاد دس ایس آورنگری بیاں چے نامکرن کرنے بابد تھراؤں دینے دالیلاو دا سدر ناوان نا گاواتین کائی لوکان چے ویرو دسلیا موڑ گاواتین گرام کنچت مدے سدر نامکرن جے کرنے تین اراؤں تین تتبودل کرنے تا لیلاو دا وہاں بھردرتنا ڈاپٹر ایپی جابدالکلام وہاں مولانا عزاد جنچے نامکرن کرنے چے ننچیت کرنے تا لیلاو دے تینو شنگانے گال سائنکاڑی شیونا آئی تیل بازار پیٹ مدے ڈاپٹر ایپی جابدالکلام جنچے نامکرن کرنے ساکی ایی لکا گیلے آس تا لکا ما دے گایری صrewد گایر صورد دونی گاٹا چے لوکان سے نکرن Frankly ڈائیر کیا دیچیں من센ر امد marrow ڈ ڈراؤں پروشن Palestinian موسیقی 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 کسٹڈی میں روانہ کرنے کے احکام دیئے ہیں اور اب وہ پندرہ دن بعد زمانت کے لیے درخواست داخل کر سکتے ہیں موصولہ اطلاع کے مطابق اس معاملے میں ضبط کیے گئے لیپ ٹاپ کی جانچ ابھی باقی ہے جبکہ بینک اکاؤنٹس کی جانچ کا کام جاری ہے بتایا جاتا ہے کہ کچھ بینک اکاؤنٹس ریورس انٹری کے بھی ہیں خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہیڈ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے اود گیر نڑے گاؤں روڈ پر لوہارہ سے قریب پیش آیا دل خراش حادثہ اسٹی کارپوریشن کی ایک بس اور سیفٹ کار کے درمیان ہوئے حادثے میں پانچ افراد بن گئے لخمیں اجل کئی زخمی ایکسیڈنٹ کے سبب اس شہرہ پر کافی دیر تک ٹرافک رہا ٹھپ دسیرہ تہوار کے پیش نظر آج بازاروں میں آئی جھنڈو کی بہار اسی تے ایک سو تیس روپیہ سی کلو کی خیمت پر خوشی خوشی شہریان میں خریدے پھول امپی امتیاد جلیل آگئے ایکشن موڈ پر اور کرنے لگے اپنے حلقہ انتقاب میں موجود دہی مقامات کا دورہ عوام کے مسائل جاننے کے بعد انہیں پوری راہ سرام کروانے کا دیا تا ہے خون اور خدیم شہر کے سبی راستے گڑھوں میں تبدیل خستہ حال سرکوں کے سبب حادثات میں ہوا اضافہ شہریان ہڈیوں کی مختلف بیماریوں میں ہو رہے ہیں مقتلع ان راستوں کی خسمت کب چمکے گی شہریان کا انتظامیہ سے سوال اسی کے ساتھ ام سین اردنیوز اب یہیں قتم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محیدنین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی